ڈرامی کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ یون شادی میں کسی اور لڑکی کا نام لینے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ویوے سے پیار کرتا ہوں یون اسے تھپڑ مار دیتی ہے اور اس کی نیک پر نشان دیکھ کر کہتی ہے یہ کس کے ہیں تبھی وہاں ویوہی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ نشان ہمارے پیار کی نشانی ہے یون یون سے کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو تم ایک تیس سال کی بھومن ہو جس کے سفید بال اور یلو اسکین ہے تمہیں کچھ بھی فیمنین والی بات نہیں ہے جس پر یون کہتی ہے کہ تم نے میری بیسٹی کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے مجھے بھی یہ شادی نہیں کرنی یون کہتا ہے کہ تم خود کو سمجھتی کیا ہو اس شہر میں کوئی بھی تم سے شادی نہیں کرے گا تبھی وہاں شیعہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم اس سے شادی نہیں کروگے تو میں اس سے شادی کرلوں گا فلیچ بیگ میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ شیعہ ایک بہت امیر بزنس مین رہتا ہے سیکیٹری کہتا ہے کہ آپ کی ڈیٹ آپ کا ویٹ کر رہی ہے اور لیڈی نے کہا ہے کہ آج آپ کو میریج کا ڈیسیزن لینا ہی ہوگا شی کہتا ہے کہ یہ میری میریج ہے اس میں کوئی انٹیفیہ نہیں کر سکتا اور وہ انہیں چکمہ دے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ایک لڑکے سے ٹکرا جاتا ہے پھر وہ اس لڑکے کو پکڑ کر لیفٹ میں لے جاتا ہے اور اس سے اپنے کپڑے چینج کر لیتا ہے وہ ان لوگوں سے چھپتے چھپاتے میریج ہول میں پہنچ جاتا ہے سی سوستا ہے کہ میری مدر مجھے شادی کے لیے فورس کر رہی ہے پھر وہ یین کے کان میں بولتا ہے کہ میں یہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں یون کہتا ہے کہ تم ایک چھوٹے لڑکے سے شادی کیسے کر سکتی ہو جس پر یین شی کو پکڑ کر کس کرنے لگتی ہے پھر وہ دونوں میریج سٹیفیکٹ لے کر باہر نکل جاتے ہیں یون شی سے تھینکیو بولتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس ہٹل میں کیا کر رہے تھے شی کہتا ہے میں تو بس وہاں کام کرنے آیا تھا پر اب میرے پاس کوئی جوب نہیں بچی ہے یون اس سے دیکھ کر سوستی ہے کہ یہ جرور ایک قریب لڑکا ہے اس کے لیے جوب دھوننا مشکل ہوگا پھر وہ اس سے کہتی ہے کہ تم گھب راؤں مت آسف میں تمہاری جمع داری لیتی ہوں شی کہتا ہے کہ نہیں اس کی کوئی جرورت نہیں ہے یون کہتی ہے کہ میں جمع داریوں سے بھاگنے والی لڑکی نہیں ہوں شی سوستا ہے کہ میں تو صرف اس سے شیل کی طرح یوز کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایموشنلی مجھ میں انٹریسٹ لے گی تب ہی اسے اس کی مام کا کول آتا ہے وہ فون پر چلا رہی ہوتی ہے کہتی ہے کہ تم بلائنڈ ایٹ پر کیوں نہیں گئے شی کہتا ہے کہ مجھے بلائنڈ ایٹ کی جرورت نہیں ہے میں نے اب شادی کر لی ہے یہ سن کے اس کی مام اس پر گھسا کرنے لگتی ہے شی بہانہ بنا کر کول کارڈ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب بے گھر ہو گیا ہوں یین کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو شی کہتا ہے یہ کچھ زیادہ نہیں ہو جائے گا یین کہتی ہے کہ تم مجھ سے چھوٹے ہو میں تمہارے دھیان رکھ سکتی ہوں ویسے بھی ہم تین مہینوں بار ڈی واس لے لیں گے پھر تم اپنی فیملی کے پاس واپس چلے جانا پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے کمپنی میں تھوڑا کام ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی وہاں سیکیٹری آ جاتا ہے اور شی سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کتنا ڈھونڈا پلیز میرے ساتھ بلائن ڈیٹ کیلئے چلیے شی کہتا ہے کہ مجھے اس کی جورت نہیں ہے میں نے شادی کر لی ہے سیکیٹری کہتا ہے کہ آپ پریسیڈنٹ ہو کر ایسی ومن سے شادی کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ سے دس سال بڑی ہے شی کہتا ہے اب تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کس سے شادی کرنی ہے جاؤ جاؤ کے میری مام سے کہو کہ میں نے ان کی بہت ڈھونڈ لی ہے اب وہ مجھے پریشان کرنا بند کریں دوسری طرف گارڈین کو کمپنی میں گھسنے نہیں دیتا تب ہی بوس آ کر کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں جوب سے نکال دیا ہے کیونکہ تم نے مستر ایون کو آف اینڈ کیا ہے اب اس طرح کی کوئی بھی کمپنی تمہیں جوب نہیں دے گی اور وہ اس کی ڈیزائنگ ڈرافٹ فیک دیتے ہیں اور اس کا سارا سامان بھی باہر لے آتے ہیں اس کے بعد وہاں بارش ہونے لگتی ہے یین اپنے ڈرافٹ اٹھانے لگتی ہے تب ہی وہاں شی آ جاتا ہے یین اس کی طرف دیکھتی ہے شی اسے اٹھا کر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا گھر اب آ گیا اب میں چلتا ہوں یین اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنے کپڑے بھول گئے ہو شی کہتا ہے تو تم نے صرف مجھے کپڑے دینے کیلئے روکا تھا یین کہتی ہے کہ تمہارے ہاتھ تو کتنے تھنڈے ہو رہے ہیں تو انہیں تو کہا تھا کہ آج تو میرے گھر رہو گے پھر تم کہاں جا رہے ہو پھر وہ اسے کپڑے دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ تو کتنے گندے ہو گئے ہیں میں تمہیں کپڑے دلوانے لے چلتی ہوں اس کے بعد وہ اسے دھیر سارے کپڑے ٹرائے کرنے کے لئے دے دیتی ہے شی ایک کے بعد ایک کپڑے اسے ٹرائے کر کے دکھاتا ہے لیڈی کہتی ہے کہ کیا یہ تمہارا برادر ہے یہ کتنا ہینسوم ہے شی کہتا ہے کہ نہیں میں اس کا ہزبین ہوں جب یین ان کپڑوں کے لئے پیمٹ کرتی ہے تب اس کے اکاونٹ میں پیسے نہیں ہوتے شی کہتا ہے کہ ہمیں یہ کپڑے نہیں چاہیے تب ان اپنے بیگ میں سے پینڈن نکال کر اس لیڈی کو دیتی ہے جو پینڈن اس کے فادر نے اس کو دیا ہوتا ہے شی کہتا ہے کہ تم اس سے اتنا اچھا بھی ہے کیوں کر رہی ہو یین کہتی ہے اگر تم نہیں ہوتے تو مجھے اس چین فیملی میں شادی کرنی پڑتی تم میرے لکی سٹار ہو شی کہتا ہے اگر تمہیں پتا چلا کہ میں نے تم سے جھوٹ کہا ہے تب بھی کیا تم مجھ سے اتنا اچھا بھی ہے کروگی یین ہسنے رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ کیوں بول ہوگے لگتا ہے تمہیں بھوک لگ رہی ہے پھر وہ دونوں کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں تب بھی وہاں یونکا کول آنے لگتا ہے وہ یین سے کہتا ہے کہ تمہیں کیسا فیل ہو رہا ہے جابلس ہو کر یہ تو بس ایک شروعات ہے شی اس کے ہاتھ سے فون لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یین کام کرنے میں بہت اچھی ہے اسے جلد ہی دوسری جوب مل جائے گی دوبارہ یہاں کول کر کے اسے پریشان مت کرنا یین کہتی ہے کہ آدمے برے ہو جاتے ہیں جب ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں شی کہتا ہے کہ سب رچ لوگ ایسے نئی ہوتے تب ہی یین کے پاس ایک نئی جوب کے لیے کول آتا ہے وہ اسے انٹرویو کے لیے کل بلاتے ہیں یین خوشی سے شی کو حق کر لیتی ہے صبح جب شی اٹھتا ہے تب یین اس کے لیے نوٹ چھوڑ کر چلی جاتی ہے شی کہتا ہے کہ یہ تو میرا ایک بچے کی طرح خیال رکھتی ہے تب ہی شی کو کمپنی سے کول آتا ہے کہ آج انٹرویو ہیں آج آپ کو پریزنٹ رہنا ہے کمپنی میں لڑکیاں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ مسٹر شی کتنے ہینسوم ہیں آج وہ خوش سے سب کا انٹرویو لے رہے ہیں جب یین انٹرویو کے لیے جاتی ہے تب ہی وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مسٹر شی باہر گئے ہیں باقی کی انٹرویوز میں لوں گا پلج بیک میں دکھاتے ہیں کہ سیکیٹری آکر شی سے کہتا ہے کہ آپ کی مدریاں آپ کو پکڑنے کے لیے آگئی ہیں یہ سنکے شی وان سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد یین اس آدمی کو انٹرویو دے دیتی ہے اور وہ اس جوب کے لیے سیلیکٹ ہو جاتی ہے پھر گھر پر یین اور شی سیلیبریٹ کرتے ہیں شی کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے گفٹ لائے ہوں اور وہ اس کے فادر کا پینڈنٹ اسے دکھاتا ہے یین کہتی ہے تو تم نے اسے واپس خرید لیا تم اتنے گریب ہو کر بھی اتنے پیسے کیوں خرچ کر رہے ہو شی کہتا ہے کیونکہ جو بھی کچھ تمہیں پسند ہوگا وہ میں تمہارے لیے جرور کروں گا اور وہ اسے پینڈنٹ پہناتا ہے پھر وہ دونے ایک دوسرے کو کس کرنے والے ہی ہوتے ہیں تب ہی یین کو اپنے صوف کی عادہ جاتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے دوسرے دن یین کمپنی میں لیٹ آتی ہے تب مینجر اس سے کہتی ہے کہ آج تمہارا کمپنی کا پہلا دن ہے اور تم لیٹ ہو گئی اگر ایسا ہی رات تو میں تمہیں کمپنی سے باہر نکال دوں گی دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ شی بھی کمپنی میں آ جاتا ہے مینجر یین سے فائل کو مشٹر شی کی کیبن میں دینے کے لیے بولتی ہے اس کے بعد یین فائل لے کے شی کی کی کیبن میں آ جاتی ہے وہ وہاں شی کو دیکھ کر چوک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو یہ مشٹر شی کا آفیس ہے شی کہتا ہے کہ میں تو بس یہاں کام کے لیے آیا تھا میں مشٹر شی کا ڈرائیور ہوں پھر وہ سوچتا ہے کہ میں نے ایسا جھوٹ بولا ہے جس پر کوئی یقین نہیں کرے گا یین کہتی ہے تو تم اس لیے یہاں پر ہو پھر وہ کہتی ہے کہ یہاں کے بوسے تھوڑا بچ کر رہنا وہ اچھے انسان نہیں ہے شی کہتا ہے پر میں نے تو سنا ہے کہ کمپنی کی ہر لڑکی ان کے سپنے دیکھتی ہے کیا تم انہیں نہیں چاہتی یین کہتی ہے یہ کوئی ڈراما نہیں ہے جہاں میں اتنی ریچ فیملی میں شادی کر لوں اور میری ساس ملین پیسے لے کر میری موں پہ فیک کر کہے ان کی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے شی کہتا ہے اگر سچ میں تمہاری ساس تمہیں ملین پیسے دے تو تم ان کی بیٹے کو چھوڑ دوگی اور وہ پیسے ایکسپٹ کر لوگی یین کہتی ہے کہ ہاں ویسے بھی انسان کے لیے پیسہ کمانا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تب ہی وہاں سیکیٹری آ جاتا ہے شی اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی فائل آ گئی ہے سیکیٹری یین سے کہتا ہے کہ اب تم جا سکتی ہو نیکزن سیکیٹری آ کر شی سے کہتا ہے کہ فیشن ویک کا ٹائم آ گیا ہے آپ کی فلائٹ بھی بک ہو گئی ہے شی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اب میں وہاں کیسے جاؤں گا گھر پر یین شی سے کہتی ہے کہ میں دو دنوں کے لیے بزنس ٹرپ پر جا رہی ہوں شی سوچتا ہے کہ یہ صحیح ہے اب میں فیشن ویک میں جا سکتا ہوں ایک لیڈی کہتی ہے کہ موڈل ابھی تک کیوں نہیں آئی چھو اسٹارٹ ہونے والا ہے تب ہی وہ یین سے ٹکرا جاتی ہے اور وہ یین کو موڈل سمجھ لیتی ہے پھر وہ اسے میک اپ روم میں لے آتی ہے دوسرے طرف شی یین کو کول کر کے پوچھتا ہے کہ کہتا وہاں پہنچ گئی یین کہتی ہے کہ تمہارے پاس سے سیم میوزک کی آواز کیوں آ رہی ہے شی کہتا ہے کہ وہ تو پڑو سی گانے بجا رہا ہے میں تو بس گھر پر ہی ہوں اس کے بعد یین اسٹیج پر آ جاتی ہے شی اسے دیکھ کر موہ چھپانے لگتا ہے لیڈی شی کا نام آناوس کرتی ہے آواز دینے کے لیے شی یین کو آواز دینے کے لیے اسٹیج پر آ جاتا ہے یین اسے دیکھ کر چوک جاتی ہے باہر آکا شی یین سے کہتا ہے کہ میری بات تو سنو یین کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کی کہا کہ تم گھر پر ہو شی کہتا ہے کہ مجھے کسی ریزن کی وجہ سے یہاں آنا پڑا یین کہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بیوکو ہوں آج مسٹر شی وہ آواز دینے والے تھے پھر تم اسٹیج پر کیا کر رہے تھے تب ہی وہاں سیکیٹری آ کر کہتا ہے کہ میں نے اسے وہاں بھیجا تھا میں تمہارے کمپنی کا پریسیڈنٹ ہوں اب کیا تم مجھ پر شک کروگی یین کہتی ہے کہ میں آپ پہ کیسے ڈاؤٹ کر سکتی ہوں آپ جو بھی کہیں گے وہ سچی ہوگا اس کے بعد فیشن ویک کا ویڈیو دیکھ کر شی کی مام کہتی ہے تو یہ شی کی پارٹنر ہے میٹ کہتی ہے کہ یہ لیڈی اور لیڈی تیس سال کی ہے اسے اس میں بچے ہونا بلکل impossible ہے پھر یہ شی فیملی کو وارش کیسے دے پائے گی شی کی مام کہتی ہے میں نے اسے کئی لڑکیوں کے ساتھ بلائنڈ ڈیٹ پر بھیجا پر اسے کوئی پسند نہیں آئے اور اسے یہ لڑکی پسند آئی پھر وہ کال کر کے لین کو چائنا بلاتی ہے اس کے بعد لین چائنا آ جاتی ہے پھر وہ شی کی کمپنی میں آ جاتی ہے جہاں وہ یین سے ٹکرا جاتی ہے پھر وہ ریسیپسنس سے کہتی ہے کہ میں تمہارے باس کی گرل فرینڈ ہوں مجھے ان سے ملنا ہے ریسیپسنس کہتی ہے کہ آپ کی جیسی کئی لڑکیاں باس کو اپنا بائی فرینڈ بتاتی ہیں لین کہتی ہے کہ میں تمہیں جوب سے نکلوا دوں گی تب یین اس سے کہتی ہے کہ تمہیں آئیتنا شور کیوں مچا رہی ہو تب ہی وہاں شی اور سیکیٹری آ جاتے ہیں یین لین کو سیکیٹری کی طرف دھکا دے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ہی مشٹر شی ہیں سیکیٹری لین سے کہتا ہے کہ باس آلریڈی میریڈ ہیں اس لئے تم انہیں پریشان مت کرو اس کے بعد رات میں یین اور شی آئیس کریم کھا رہے ہوتے ہیں شی کہتا ہے کہ میری مدر بچپن سے بہت اسٹرک تھی وہ مجھے کبھی آئیس کریم کھانے نہیں دیتی تھی یین کہتی ہے پھر تم یہ فلیور ٹرائے کرو شی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تب ہی وہاں لین آ کر یین کو تھپڑ مارتی ہے اور شی سے کہتی ہے کہ تم نے ایسی لڑکی کے لیے مجھے چھوڑ دیا ہم بچپن کے بیس فرنڈ تھے یین کہتی ہے تم تو مشٹر شی کی گل فرنڈ ہونا لین کہتی ہے تو تم نے اپنے بارے میں اس سے کچھ بتایا نہیں لگتا ہے تم اس سے پیار نہیں کرتے شی کہتا ہے کہ تمہیں میرے افیس کی پرواہ کرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے ہماری شادی ہو چکی ہے تم ہمیں پرشان کرنا بند کرو تب ہی وہاں شی کی مام آ جاتی ہے اور وہ شی کو گھر لے جانے لگتی ہیں شی کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ گھر نہیں جاؤں گا اس کی مام یین سے کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ تم نے میرے بیٹے کو کون سا سوپ پلایا ہے جو اس نے تم سے شادی کر لی اور اس کے بعد سے یہ گھر نہیں آیا ہے یین شی سے کہتی ہے کہ تم پہلے آنٹی کے ساتھ گھر جاؤ میں تمہارے لوٹنے کا فیٹ کروں گی گھر آ کر شی کی مام اس سے ڈیواؤس لینے کیلئے بولتی ہے اور لین سے شادی کرنے کا کہتی ہے شی کہتا ہے کہ میں ڈیواؤس نہیں لوں گا اس کی مام کہتی ہے کہ وہ تم سے بہت بڑی ہے وہ تمہارے لائک نہیں ہے لین کہتی ہے ویسے بھی تم مجھ سے شادی کرنے والے تھے بٹ میں ابروٹ چلی گئی تھی پر اب میں واپس آ گئی ہوں شی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی سسٹر مانا ہے اگر یہ نہیں بھی ہوتی تو بھی میں تمہیں لائک نہیں کرتا شی کی مام اسے تھپڑ مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کا نام بھی مت لینا شی لین سے کہتا ہے اگر تم نے میری آئیڈینٹیٹی یین کو بتائی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا نگزن سیکیٹری شی سے کہتا ہے کہ آپ کے مام کی برڈے پارٹی ہے کہ آپ وہاں جائیں گے شی کہتا ہے کہ ہاں میں جاؤں گا اور کہتی ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے مینجر کہتی ہے اگر تمہیں آرجنٹ پیسے چاہیے تو میرے پاس ایک پارٹ ٹائم جوب ہے یہ میرے فرینڈ کی کیک کی شاپ ہے جہاں کئی آرڈرز آتے ہیں ابھی انہیں ورکر کی ضرورت ہے تو وہاں جا سکتی ہو یین کے جانے کے بعد مینجر لین کو کہتی ہے کہ آپ کا کام ہو گیا ہے اس کے بعد شی اور یین ریسٹورین میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تب بھی وہاں یون آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی تک تم دونوں نے ڈیواؤس نہیں لیا شی کہتا ہے کیوں تم یہاں میری وائف کو چرانے آئے ہو یون اسے اٹھا کر ماننے لگتا ہے یین کہتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو یون کہتا ہے کہ اس نے میری کمپنی کو برباد کر دیا ہے یین کہتی ہے تمہاری کمپنی برباد ہو گئی ہے تو تم اس کے لئے شی کو بلیم کیوں کر رہے ہو یون کہتا ہے کہ یہ تم سے جھوٹ بول رہا ہے تب یین کہتی ہے کہ تم چپ کرو میں تم سے اپیان نہیں کرتی اور وہ شی کو لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی وہاں لین آ کر یون کو بڑڈے پارٹی کا انویٹیشن دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کل شی میرا ہو جائے گا اور یین تمہاری ہو جائے گی نیکزن شی کی موم کا بڑڈے ہوتا ہے وہ آن آنس کرتی ہے کہ نیکز من میری بیٹے اور لین کی شادی ہونے والی ہے تب ہی وہاں یین کہک لے کر آ جاتی ہے شی کہتا ہے کہ میں ڈسگری کرتا ہوں اور وہ اپنی مام سے کہتا ہے کہ میں پہلے سے ہی میریڈ ہوں آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں تب ہی پارٹی میں ایک آدمی بولتا ہے تو یہ میرے شی کی وائف ہیں یہ سن کر یین کو وہ مومنٹ یاد آنے لگتے ہیں جب اس نے پہلی بار شی کو کمپنی میں دیکھا تھا وہ کہتی ہے تو تم نے بگنی سے لے کر اینڈ تک مجھ سے جھوٹ کہا شی کی مام کہتی ہے کہ اس لڑکی نے پیسو کے لئے میرے بیٹی کو فسایا ہے تب ہی وہاں یون آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یین اور میرا پانچ سال کا ریلیشنشپ تھا پر اس نے شادی والے دن مجھ سے انگیجمنٹ ٹوڑ کر مشٹر شی سے سادی کر لی اور وہ یین سے کہتا ہے کہ اب تمہارے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے تو مجھے ایکسیپٹ کر لو یین اسے تھپڑ مار دیتی ہے شی یین سے کہتا ہے کہ میں صرف تمہیں لائک کرتا ہوں مجھے چھوڑ کر مچ جاؤ یین کہتی ہے کہ میں نے تمہیں بہت چانس دیا ہے پر تم نے ہمیشہ مجھ سے جھوٹ کہا ہے یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں ہم سیم ورڈ سے نئی ہیں اب ہمیں ڈی واس لے لینا چاہیے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد شی یین کے گھر آ کر کھڑے ہو جاتا ہے اور اس کا ویٹ کرنے لگتا ہے رات میں سوتے سمیں تیج بارش ہونے لگتی ہے یین شی کے پاس آ جاتی ہے اور اسے جانے کیلئے بولتی ہے شی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں صرف میں ہوں پھر یہ تم ایڈمیٹ کیوں نہیں کرتی ہو میں تمہارے لئے اپنی فیملی کو چھوڑ کر آیا ہوں اور تم مجھے چھوڑنا چاہتی ہو یین کہتی ہے کہ ہم گوڈ میچ نہیں ہیں اور وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی شی بھہوش ہو جاتا ہے یین اسے ہوسپیٹل لے آتی ہے جب شی کو ہوس آتا ہے تو وہ سیکیٹری سے پوچھتا ہے کہ یین کہاں ہے سیکیٹری کہتا ہے کہ وہ تو یہاں سے چلی گئی شی بھاگ کر یین کے گھر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں لائک کرتا تھا اس لئے میں نے تم سے شادی کی مجھے فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوستے ہیں یین کہتی ہے پر مجھے فرق پڑتا ہے لین یونگ اور بیوٹی فل ہے وہی تمہارے لئے پرپیکٹ میچ ہے یہ سنکہ شی کو برا لگتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے نیکسین میں شین کی موم ہم یین سے ملنے آتی ہے یین کہتی ہے تو آپ ملینز پیسے لے کر آئی ہیں تاکہ میں آپ کے بیٹے کو چھوڑ دوں مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کبھی یہ دن دیکھوں گی شی کی موم کہتی ہے کہ یہ پیسے لے لو اور اس شہر کو چھوڑ کر چلی جاؤ یین کہتی ہے کہ میں ان پیسوں کو ایکسپٹ نہیں کرتی میں شی سے ڈیواؤس لوں گی پر ان پیسوں کے لئے نہیں اور نہ ہی میں شہر کو کبھی چھوڑ کر جاؤں گی اس کے بعد یون یین کو کول کر کے اپنے گھر بلاتا ہے دوسری طرف سیکریٹری ڈیواؤس کے ڈاکیمنٹ لے کے آتا ہے جو یین نے بھیجے ہوتے ہیں شی اسے فیک دیتا ہے اور وہ یین کو کمپنی میں ڈھونڈنے لگتا ہے تب ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ تو چلی گئی یون یین سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا ڈیواؤس ہونے والا ہے یین کہتی ہے کہ اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے یون کی موم کہتی ہے یون کہتا ہے کہ میری مدھر ٹھیک کہہ رہی ہے اگر وہ تمہیں لائک نہیں کرتا تو تم ہماری فیملی میں کبھی نہیں آ پاتی یون کہتی ہے کہ تمہیں بیماری ہو گئی ہے جا کے اپنا علاج کرو نہ کی میرے ٹائم ویس کرو اور وہاں سے جانے لگتی ہے تب یون اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کے ساتھ بتتمیدی کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں شی آ جاتا ہے اور یون کو مارتا ہے پھر وہ ڈنڈے سے ہی ان کو مارنے ہی والا ہوتا ہے تب یون اسے روک دیتی ہے شی کہتا ہے کہ تم اب بھی اسے پروٹیک کر رہی ہو کیا تم اس سے اتنا پیار کرتی ہو یون کہتی ہے کہ میں تمہاری پروا کر رہی ہوں ایسے آدمی کو مار کر اپنے ہاتھ گندے مت کرو شی یون کو پکڑ کر اپنے گھر لے آتا ہے اس کی موم کہتی ہے کہ تم اسے یہاں کیوں لے آئے شی کہتا ہے کہ یہ میری وائف ہے اور اپسے یہ یہی رہی گی اور وہ اسے روم میں لے آتا ہے لین شین سے کہتی ہے کہ تم اوپر کیا کر رہے ہو یون کہتی ہے کہ تمہاری فیانس تمہیں بلا رہی ہے شی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر اسے ہماری آوازیں سننے دو اور وہ یون کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے اس کے بعد شی یون سے کہتا ہے کہ اپسے تم یہی رہو گی اور کہیں نہیں جاؤ گی اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لین آکر یون کو گھر سے بھاگنے کا موقع دے دیتی ہے اور خود اس روم میں بیٹھ جاتی ہے جب شی واپس گھر آتا ہے تو وہ اس سے یون کے بارے میں پوچھتا ہے لین کہتی ہے کہ وہ تو جا چکی ہے شی کو یہ سننے کا گھسہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم یہ میں سوچنا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کر سکتا میں تمہیں لاسٹ بار ورننگ دے رہا ہوں اس کے بعد لین یون کو کیڈنیپ کر لیتی ہے اور اسے ایک گھنڈے کے حوالے کر دیتی ہے وہ گھنڈا یون کے ساتھ بتتمیجی کرنے لگتا ہے یون وہاں پڑے انجیکشن سے اس آدمی کو ہٹ کر دیتی ہے اور بوٹل لے کے چھپ جاتی ہے پھر وہ اس بوٹل سے لین کو مار کر بہہوش کر دیتی ہے اور اسے اس گھنڈے کے پاس لٹا دیتی ہے وہ گھنڈا اسے یون سمجھ کر اس کے ساتھ بتتمیجی کرنے لگتا ہے اس کے بعد یون شی کی گاڑی کے سامنے آ جاتی ہے شی آ کر اسے پکڑ لیتا ہے یون بہہوش ہو جاتی ہے شی اسے لے کر ہوسپیٹل آ جاتا ہے تب ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس گھنڈے نے پیشنٹ کی وڈی پر کئی اسکارس بنا دیئے ہیں شاید یہ نشان کبھی ٹھیک ہو پائیں جب یون کو ہوش آتا ہے تب سیکیٹری کہتا ہے کہ آپ اٹھ گئی میں ابھی پریسیڈنٹ کو بلاتا ہوں یون کہتی ہے کہ اسے مت بلاؤ میری وڈی پر ہر جگہ اسکار ہو گئے ہیں میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے ایسے دیکھے اس کے بعد یون کے پاس شی کی مام کا کول آتا ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے شی جب واپس آتا ہے تو وہ سیکیٹری پر گھصا کرتا ہے کہ تم نے یون کو کیوں جانے دیا اب جلدی سے اس کی لوکیشن ٹریس کرو دوسری طرف یون شی کی مام سے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلائے ہیں شی کی مام کہتی ہے کہ لین تم سے معافی مانگنے آئی ہے اسے ایک اور چانس دے دو یون کہتی ہے کہ میں اسے چانس کیوں دوں جب اس نے مجھے ایک بار بھی چانس نہیں دیا آج میری جو حالت ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے تبلین یون کا ہاتھ پکر کر کہتی ہے کہ میں تھوڑی سیلفیش ہو گئی تھی پر آج میں نے یہاں تمہیں کچھ کہنے کے لئے بلائے ہے اور وہ کار کی طرف دیکھتی ہے اور یون کو دھکا رے دیتی ہے شی آ کر یون کو دھکا رے دیتا ہے اور وہ خودکار سے ہٹ ہو جاتا ہے یون چھن کی طرف دوڑتی ہے اور رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے لین یہ سب دیکھ کر پاگل ہو جاتی ہے کہ اس نے شی کو مار دیا اور یہ اس ڈرامے کا اینڈ ہوتا ہے ڈرامے کی سٹارٹنگ اچھی ہوئی تھی پر اینڈنگ ایسی ہوگی یہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا